جرمنی میں جو نئے قانون آئے ہیں ازائلم سکر کو لے کر رفیوجی جس کو کہا جاتا ہے رفیوجی جو آپ اندراج دیتے ہیں وہ اتنے اچھے قانون ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے اس سے پہلے اتنے اچھے قانون جو تھے وہ جرمن کے اندر ازائلم سکر کو لے کے نہیں تھے جو اب بینیفٹ مل رہے ہیں جو اب بینیفٹ دیے جائیں گے وہ زبردست قسم کے بینیفٹ ہیں اور کیا کیا بینیفٹ ہیں ایک آدھ بیچ میں قانون جو ہے وہ تھوڑا سٹریک ہے اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جو اچھے بینیفٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا آپ کو بینیفٹ ملیں گے کیا آپ کو فائدہ ہوگا تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں کون کون سے بینیفٹ ہیں السلام علیکم سب کو پیار بھرات سلام آپ دیکھ رہے ہیں یارو بیزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے جی بلکل جو نئے قانون آ رہے ہیں ازائلم کو لے کے بہت اچھے قانون ہیں جس کے اندر ایک آت قانون جو ہے وہ سخت ہے اور سخت ہونا بھی چاہیے ان لوگوں کے لیے ہی ظاہر ہے کہ سختی ہوتی ہے جو غلط کرتے ہیں اور جو غلط نہیں کرتے ان کے لیے سختیاں نہیں ہوتی تو چلتے ہیں جلدی سے اس کے بینیفٹ کی طرف کہ اب ازائلم والوں کو کیا کیا بینیفٹ ملنے والے ہیں جو رہ رہے ہیں اوریڈی ان کو بھی جو نئے آئیں گے ان کو بھی سب سے پہلے اگر جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں یا آنے والے اگر تو وہ پڑے لکھے ہیں اس قابل ہیں کہ وہ کوئی آس بیلڈوں کر سکیں اچھا اس میں میں بتاتا چلوں میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بہت کم ورڈ جو ہیں وہ انگلیش کے یوز کروں یا جرمن لینگویش کے یوز کروں کیونکہ وہ تو صرف مجھے سمجھ آئے گی یا جن کو جرمن آتی ہے ان کو سمجھ آئے گی جن کو جرمن انگلیش نہیں آتی تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو اس لیے میری ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے میں وہ الفاظ استعمال کیا کروں ویڈیو میں جو کہ آسان اردو میں ہوں اور آسانی سے دوسروں کو سمجھ آئے تو برحال فائدہ جو بات ہو رہی تھی ہماری بینیفٹ کے اوپر کہ کیا کیا بینیفٹ جو ہیں نئے آنے والے اور جا جو ہیں جو تو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو ایک چانس بھی دیا جائے گا ایک کورس کرنے کا جو کہ کورس کی مدد جو ہے ایک سال بھی ہو سکتی ہے ڈیفرنس قسم کے کورسز ہیں اور تین سال بھی ہو سکتی ہے اگر تو وہ تین سال والا یا ایک سال والا کورس کر لیتے ہیں تو ان کو جو ان کا سٹیٹس ہے ازائلم والا جو ایک پیپر یہاں پہ دیا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈولڈونگ اس کو ڈولڈونگ کہتے ہیں مطلب اپنی زبان میں آپ اس کو ویزا کہہ سکتے ہیں رہنے کا اجازت نامہ کہہ سکتے ہیں وہ اسے واپس لے کے اس کو پاسپورٹ کے اوپر ویزا سٹیمپ کر دیا جائے گا جس نے تین سال کا کورس کیا یا ایک سال کا کورس جو کر لیتا ہے جس کو کہ یہاں پہ بولا جاتا ہے آس بیلڈونگ تو اس کو وہ حق دار ہو جاتا ہے اس تین سال ویزے کا تین سال کا ویزا یا ایک سال کا ویزا فوری طور پہ کم سے کم ایک سال کا جو ہے وہ اس کو فوری طور پہ سٹیمپ کر دیا جائے گا اس کے اوپر جو ہے وہ جہاں مرضی جو ہے اس کی وہ ٹریول کر سکتا ہے اندر ویزا اگر اس کے پاس ڈولڈونگ ہے تو وہ اپنی ہوم کنٹری یا کسی کنٹری میں بھی وہ ٹریول نہیں کر سکتا ایک تو یہ بہت بڑے ایک بینفٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے دے دیا ہے اچھا جی دوسرا جو بینفٹ ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ فوری طور پہ کام سٹارٹ اپنا کر سکتے ہیں آپ کو فوری طور پہ ورک پرمنٹ جو ہے وہ ایشو کر دیا جائے گا اگر آپ اوریڈی خود کام دھوننا چاہیں تو آپ خود بھی کام دھون سکتے ہیں جہاں آپ کو اچھا لگے آپ کے لیے کوئی بورڈر نہیں ہے کہ جی آپ نے اس جگہ پہ ہی کام کرنا ہے یا ریسٹوران میں کرنا ہے یا گیسٹرو مینی میں کرنا ہے یا فرنچائز میں کسی میں کرنا ہے یہ آپ کے لیے کوئی پبندی نہیں ہے آپ کو کسی فیکٹری میں کام ملتا ہے تو آپ فیکٹری میں جاپ آفر لے کر وہی جاپ آفر آپ نے جو یہاں پہ میکمہ ہے وہاں پہ دینی ہے وہ آپ کو ورک پرمنٹ جو ہے ایشو ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے کہ جب آپ کام سٹارٹ کریں گے تو آپ کا خرچہ جو بھی ہوگا جتنا بھی آپ رنٹ ہے آپ کا الیکٹرک سٹی ہے آپ کی وہ آپ کو خود پے کرنا ہے اپنی میڈیکل جو ہے انچورنس وہ آپ نے خود پے کرنی ہے اچھا اس میں ایک چھوٹا سا میں بتاتا چلوں کہ ایک لفظ بھی میں نے یوز کیا کہ سختی بھی ہے وہ سختی کن لوگوں پہ ہے جن کے اوپر کریمینل کیس ہیں اور اگر ان کو ایک لفظ ہوتا ہے جرمن کا اپشی دونک کہ آپ کو آپ کی ہوم کنٹری واپس ہم نے بھیجنا ہے تو اگر اس کو پکڑا پکڑ لیا جاتا ہے جیل میں دے دیا جاتا ہے تو پہلے یہ تھا کہ وہ بندہ جیل کے اندر سے ہی اپیل کر سکتا تھا اپنی اب وہ سسٹم انہوں نے ختم کر دیا وہ حق اس سے واپس لے لیا ہے کہ اب اگر آپ کو بھیجنے کے چکر میں آپ کو جیل کی گئی ہے یا آپ کو کسی پولی سٹریشن میں رکھا گیا ہے کہ اتنے دن کے بعد دو دن کے بعد یا کل یا پرسو آپ کو واپس کر دیا جائے گا تو آپ کے پاس حق نہیں ہے کہ آپ اپنی اپیل کر سکیں گے کیونکہ وہ کیس ہی اس قسم کا ہوگا اس شخص کا کہ اس کو اپیل کا حق ہی نہیں دیا جاتا ہاں اگر کوئی نارمل کیس ہے تو پھر آپ اندر بھی نہیں ہوں گے آپ کو وہ جیل بھی نہیں ہوگی اور آپ کو جیسا کہ مطلب فرض کریں کہ آپ نے یہاں پہ ازائلم اپلائی کیا اور وہ آپ کا رجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو سرکاری وکیل ملے گا اگر آپ کا اپنا وکیل نہیں ہے کوئی کوئی پیڈ وکیل نہیں ہے تو گورنمنٹ جو ہے اپنی طرف سے آپ کو وکیل دے گی جس کا خرشہ جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھائے گی اور آپ یہ اس صورت میں کہ آپ کے اوپر کوئی کریمینل کیس نہیں ہونا چاہیے صرف صرف آپ اپنی اپیل کر سکتے ہیں کہ مجھے رہنے کا حق دیا جائے یہاں پہ یہ ہے ایک صرف بیڈ نیوز جو کہ میں نے بتائی کہ جس کو اپیل کا حق نہیں ہے باقی سب کو اپیل کا حق ہوگا اور ایون کہ اس کو جو وکیل ہے وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملے گا آپ کو اس کے اوپر خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر تو آپ کام کرتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو ایک نارمل روٹین میں آپ اپنا وکیل کرتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے اگر تو آپ جو وہ کورس کر لیتے ہیں تو فوری طور پہ آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں اس ویزے کے اوپر اور اگر ان کیس اگر آپ مسلسل اپنی جوب کرتے رہتے ہیں ازائلم کے اوپر رہ کر کیونکہ ہوں گے تو آپ ازائلم پر ہی تو ازائلم کے اوپر اگر آپ کرتے رہتے ہیں اور آپ کا کیس سیلیکٹ کر لیتی ہے تب بھی آپ اپنی فیملی کو اپنی ہوم کنٹری سے بلا سکتے ہیں ہاں پرسسنگ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے سال سے ڈیٹ سال لگتا ہے لیکن آپ کی فیملی کو حق مل جاتا ہے کہ آپ آکے ان کے ساتھ رہیں اپنی فیملی میمبر جو بھی یا بچوں کو کہا جاتا ہے پیرنس کا کیس اور ہوتا ہے وہ ایک الیدہ سٹوری ہے کسی دن اگر ویڈیو کو پسند کیا گیا تو میں پیرنس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ آپ اپنے پیرنس کو کیسے یہاں پہ فوریور کے لیے لا سکتے ہیں یا وزٹ کے لیے لا سکتے ہیں وہ بھی ایک ویڈیو بنے گی لیکن فیلحال آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ازائلم کے اوپر ان کی بینیفٹ کے اوپر ہے برحال بہت ساری ازائلم کے لیے نیوز آ رہی ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں جو کہ اس سے پہلے ایسی نیوز نہیں آئی تھی ٹھیک ہے سہولت تو پہلے بھی کافی زیادہ تھی لیکن اب جو ہے مزید سہولت کو بڑھا دیا گیا ہے زیادہ سہولت دی جائے گی اب ازائلم والوں کو تو اگر آپ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس اچھی جو آپ کو یہ آفر گورنمنٹ دے رہی ہے جو اگر جو جرمن میں نہیں ہیں تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن شرط اس کی یہی ہے کہ آپ یہاں پہ ہونے چاہیے آپ یہاں پہ ہوں گے تو آپ فائدہ اٹھا سکیں گے اپنی ہوم گنٹری میں بیٹھ کر آپ یہ فائدہ نہیں لے سکتے یہ بہت زیادہ پھر ایک لمبی سٹوری بن جاتی ہے کہ اگر آپ کہیں گے بتائیں آنا کیسے ہے وہ بھی ایک لیٰذا ٹوپک ہے کہیں گے اس ویڈیو کو لائک کریں گے یا اس کے اوپر میں دیکھوں گا کہ کس طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھا گیا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی جو ہے ایک اچھی سی ویڈیو بنا دی جائے گی جو کہ آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ اس کو یوز کر کے آپ پہنچ سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ میری فیڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اپنی